جادو میجک اور اکرڈ ایک ایسے انڈیبیٹیبل ٹوکک ہے جسے سائنس کی دنیا میں شوب دعوازی یا ایلوجن سے تشبیح دیا جاتا ہے اسلام کی نظر میں سہر کو حقیقت مگر انتہائی ممنوع حرام سمجھا جاتا ہے کیونکہ جادو اور سہر کسی نہ کسی پیمانے پر جنات سے تعلق اور کمیونکیشن کے نتیجے میں آور میں آتا ہے علوم لغائب جن میں ایسٹرالوجی قسمت کا حال جاننا شیعتین و جنات سے تعلق قائم کرنا یہ ایسے علوم ہیں کیونکہ اسلام میں ممنوع ہیں لہن یہ علوم ایگزیسٹ تو کرتے ہیں جس کی مثالیں ہمیں خوان میں بلتی ہیں قسم پور اغدست صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گئے سہر کا معاملہ حضرت موسیٰ کا جادوگرہوں کے ساتھ مقابلہ یا عارض و معروض کا واقعہ اس کی علاوہ بھی انشین ہسٹری میں ان ممنوعوں اور لوم گینمیچک اور اکڑھ کی زبان کے شباہد ملتے ہیں اس کے سب سے باتیں شباہد قدیم مصر، بابن اور سومیریا کے تیزیبوں میں ملتے ہیں عربی زبان میں لکھی گئی ایک ایسی کتاب شمس المعارف ہے یہ کتاب تیروی صدی کے ایک صوفی احمد المونی سے منصوب ہے اس کتاب کو مکمل ناؤں شمس المعارف و نتائف العوارف یعنی سن آف نالیج اور سیڈلٹیز آف ایلیویٹڈ تینجز عربونی فین ناؤں ابوالعباد ابن احلیہ عربونی تھا ان کا تعلق بھونہ سے تھا جو کہ موجودہ ارجیریا میں موجود ہے عربونی کی زندگی کی متعلق زیادہ معنیمات تو مہتر نہیں ہے لیزن یہ کہ انہوں نے ابن احلیہ مصر میں آصل کی اور یہیں پاکیا کی زندگی ہوزاری عربونی کو ابن عربی کے ہماثروں میں جمانا جاتا ہے عربونی ہی اور سادزہ میں اپنے عزیز مہتبی شامل کیونکہ ابن عربی کے بھی استاد تھے جس کی وجہ سے عربونی بھی ابن عربی کی طرح ہی صوفی سکول آف تھارڈ سے تعلق رکھتے تھے اس سکول آف تھارڈ کے چند مشہور سکولرز میں سے ابن برجان، ابن عربی، ابن سوائین اور احمد انکونی شامل تھے سنٹر ناریبیا کی اچھے صوفیوں کے برقس، نورت افریقہ اور اندلوس کے صوفی جیسے ابن عربی، عربونی کی تعلیمات قدر مختلف نظر آتی ہیں جہاں روانیت کے ابسکول کے لیے ذکر، خلوت کے ساتھ ساتھ انوان گروف اور انوان جو کا بھی سارہ لیا جاتا ہے عربونی کی اہم تصانیف میں سے انوان حدا، ویسرار الاحتداء اور شامس المعارف و نتائف العوارف کامل احمد عربونی کی یہ کتاب اکل سائنسز یعنی علم نجوم کا انسائیکلوپیڈیا مانی جاتی کتاب کے دباچہ جو کہ عربونی سے منصوب ہے میں تحریر ہے مخفی قوتوں کے علم کے راز اور ان کا استعمال آگے چل کر کتاب میں مصنف عربونی تنبیہ کرتے ہیں قابل شنف ہیں وہ شخص جس کے بعد سے میری یہ کتاب ہے اور وہ اس کا علم کسی ایسے شخص تک منطفل کرے جو اس کا نا ہے لیکن اس کتاب میں ایسا کیا ہے اس کی بنا پر یہ کتاب اتنی خطر آپ تصور کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے اس کتاب کے حامل کی جان اور ایمان دونوں کی خطرے میں پڑھ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کتاب کی ابتدا میں روحانیت کی منزلوں کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد انوان حروف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عربی کے 28 حروف اپنی عددی طاقت یعنی نیومیارک ویلیو رکھتے ہیں اور یہ کہ کس طرح یہ 28 حروف چاندی 28 منزلوں کو ریپیڈنٹ کرتے ہیں یہ وہ کس طرح نظام شنسی کے سیاروں جیسے زبرہ، سہن، مشتری وغیرہ سے منصلے گئے آگے جپٹرٹ میں فرشتوں کے نام اور جنات کے نام ترجم عدد سلیمان علیہ السلام کے تابعے کون سے جنات تھے اور جنات کو حاضر کرنے کے طریقے آگے چل کر آف آف کا ٹاپک ہے جنہیں تلیسن یا ایمیلٹ کہا جاتا ہے انہوں کی استعمال سے کیسے وہانی طاقتیں آنسل کی جاتی ہیں اور ان طاقتوں کو دنیاوی محاضر کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے آگے مصنفی جانب سے یہ تنبیر بھی کی جاتی ہے ان کے حالت استعمال کے نتیجے ادہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ کتاب ستربی صدی عیسی میں ریسرپس ہوئی جو کہ اس وقت بریٹش لائبریری میں موجود ہے لیکن ریسرچز کی مطابق شمسن معارف کا یہ نسخہ حضرت ریوان بستامی نے کمپائل کیا ریسرچز کا یہ بھی باننا ہے کہ پہلے اس کتاب کے رکنے بانوں کے ساتھ نقصان ہونے کی وجہ سے اس میں سے خطرناک، تلیسن اور ایمیلٹس کو ہٹا دیا گیا ہے دوسری طرف ابن خندون اور ابن تیمیہ جیسے عربی سپالرز، ابن عربی اور انکونی کو صوفی ایکسٹریمسٹ اور انگی کتابوں کو باطل مانتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکنی چاہیے کہ سہر اور جنات سے مدد اور انہوں نے نجوم جیسے ہوگاؤں اسلام نے ابتہائی مؤمنوں اور حرام تصور کیتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں بعض لوگ علم نجوم کو جائز تصور کرتے ہیں یہ علم کے ساتھ تک جائز ہے حضرت علی کرم اللہ و جھوٹے یہ خون اس بات کو واضح کر دیتا ہے مزید انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے وارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید انفرمیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں